بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پروپیگنڈا اور یہ اور آپ کو پتا ہے وہ پروپیگنڈا کس کو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی کہ جو ہمارے مظالم ہیں ان کی ویڈیوز اور پکچرز نکل کے دنیا کے سامنے آ جائیں گی اور بڑی مسئیبت بن جائے گی اس کیلئے انہوں نے پھر حل یہ نکالا ہے کہ انٹرنیٹ کو بحال بھی اگر کرنا ہے اگر کرنا ہے خاص خاص جگہوں پہ تو وہ جو سائٹس ہیں سوچل میڈیا کی سائٹس وہ سب بلوک ہوں گی صرف وہ سائٹس کھولی جائیں گی جو وائٹ لس سسٹ وہ کریں گے تو بنا دی طور پر چند سائٹس جو ضروری جو بس پتا چل جائے اور اس میں بھی ٹو جی انٹرنیٹ جو ہے وہ آن کیا جا رہا ہے ٹھری جی بھی نہیں ہیچ پلس بھی نہیں فور جی اور فائف جی تو دور کی بات ہے نا ٹو جی انٹرنیٹ یعنی وہ جو ٹو تھاؤزن ٹری فور میں چلا کرتا تھا یعنی اس ٹائم جب آپ خالی سمپل پرانے براوزر جو سیمبین سسٹم میں ہوتے تھے وہ یوز کرتے تھے تو اس میں براوزر کھلنے میں ایک دو منٹ لگ جاتے تھے تو آج کی ٹیکنالوجی میں براوزر ایک سمپل ویب سائٹ کا کم از کم ایک پیج جو ہے وہ ایک ایم بی سے لے کے چار پانچ دس ایم بی تک پیجیز ہوتے ہیں وہ تو ڈاؤن لوڈ ہوتے ہوتے ہیں جو ختم ہو جائے گا پھر میکسیمم ڈیٹا کی لیمٹ بھی رکھ دی گئی ہے کیس سے زیادہ نہیں اور صرف پوست پیڑ والوں کو دیا جا رہا ہے سو یہ سب آئی واش ہے کہ پاکستان جو آواز اٹھا رہا ہے کشمیر کے لیے اور انہیں اب ڈر پڑ گیا کہ کامیاب ہو رہا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر سے لوگوں کو اب کشمیر کے لیے بھی آواز اٹھانے چاہیے یہ جو قانون کے لیے بنا رہے ہیں اسی ہے اور یہ جو بنے ہیں ان کے نئے لاز جو بنے اس میں تو لوگ کر رہے ہیں اتجاج مختلف لیکن اب اس اتجاج میں یہ انسر کو شامل کرنے کی ہندووں کی طرف سے آ رہی ہیں جو تھوڑے سے لبرل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود کشمیر کے لیے بھی آواز اٹھانے چاہیے وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں کہ وہاں پہ جو یہ پابندی ہیں اور مظالم ہو رہے ہیں تو ہم آواز اٹھائیں گے پاکستان کی زبردست سٹریٹیجی جو ورلڈ وائیڈ کام کر رہی ہے اور انڈیا کے اندر سے الٹی پارڈی ہیں ساری تدبیریں کہاں آٹھ پہ گروت تھی پانچ سے نیچے جانے کا چانس ہے جابلیسنس اکانومی کریش اور موڈی کو یہ چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا اور اس سارے دباؤ میں وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم جی انٹرنیٹ وہاں پہ کھول رہے ہیں وہ فون سیرویس وہاں کھول رہے ہیں یہ ڈراما رچا رہا ہے جبکہ بنیادی طور پر وہاں انٹرنیٹ نہیں کھولا جا رہا انڈیا کے اوپر اتنا دباؤ ہے کہ یورپ کی طرف سے ایکچولی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تنگ کیا جا رہا ہے کہ کوئی میٹنگ کی جائے گی جس میں انڈیا کے اوپر جو ہے وہ پابدنیاں لگانے کی دھمکی دیجئے گا آپ کو پتہ ہے لگائیں گے نہیں یورپ کے جو بڑے بڑے کرتا ذرتا ملک ہے ان کی فنانچل انٹرنس بہت زیادہ انڈیا سے جڑا ہے لیکن ایک یہ دھمکی بھی اگر آ جاتی ہے اس سے انڈیا کو بڑا شوق ملے گا اور جو بڑا انویسٹر ہوتا ہے نا وہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا سٹاک پہ مارکٹ پہ ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے وہ اپنی انویسمنٹ روک لیتا ہے کھینچ لیتا ہے اور انڈیا کیونکہ گروت آٹھ سے کہاں پانچ پر آ رہی ہے نیچے چھے سے بھی نیچے آ گئے پانچ ابھی اگلے سال کا کہہ رہے ہیں جو کرنٹ یئر انڈ ہوگا سڑھے چار تک پہنچنے کا یعنی آدھی انڈیا جیسے ملک کی گروت جس کو آج سے پانچ سات سال پہلے کہہ رہے تھے کہ چائنہ سے اوپر چلا جائے گا اس کی گروت آدھی رہ گئی ہے موڈی کین حرکتوں کی وجہ سے تو انویسٹر بھی رک جائے گا ایک دفعہ انڈیا کے لیے مزید پریشانی ہیں انڈیا کس چیف کے انتظار کر رہا ہے میں آپ کو فائنل بتا دیتا ہوں انڈیا کو ڈر ہے ہمارے میزائل سسٹم کا جو شاید دنیا میں ایڈوانس سسٹمز میں آتا ہے دنیا کے ٹاپ تھری میں آتا ہے بے شک ہمارے پاس تعداد یا جو رینج ہے وہ سب سے زیادہ نہیں ہے لیکن جو ٹیکنالوجی ہے سپیشلی جو ابابیل میزائل ہے آپ کا اس کو روکنے کے لیے انڈیا کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے پلان یہی ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنا ہے لیکن انڈیا فاسٹ ٹریک سے اس فور ہنڈرڈ لینے کے لیے رشیا کے بیچھے پڑا ہوا ہے اس فور ہنڈرڈ جو میزائل ہے ڈیفنس شیلڈ وہ انڈیا کہہ رہا ہے رشیا سے کہ ہمیں فل فور دی جائے کیونکہ انڈیا کا یہ پلان ہے کہ وہ پاکستان سے ایک محدود جنگ کرے گا اور محدود جنگ کے بدلے پاکستان وہاں اٹمی حملہ نہ کر دے اس کے لیے وہ اس فور ہنڈرڈ کی بیٹری آل آل آنگ دہ بارڈر جو ہے وہ انسٹال کرنا چاہتے ہیں جو بھی امپورٹن انسٹالیشن ہیں ان کی اور آپ کو پتہ ہے کہ اس فور ہنڈرڈ کی بیٹری جو ہے 300 سکوئر کلومیٹر کا رکبہ جو ہے وہ کور کرتی ہے تو وہ اتنے اتنے فاصلے پہ ہر 300 سکوئر کلومیٹر پہ ایک بیٹری یا تین چٹ جو بھی ان کا سسٹم ہوتا ہے اس کی وہ رکھ کے اس کے بعد وہ آپ سے محدود جنگ کرنے کی طرف جائیں گے تک کہ اگر پاکستان لانچ بھی کرتا ہے کوئی ایسا میزائل یا کچھ تو وہ اس کو روک سکیں کیونکہ اس وقت تک امریکہ کا جو بھی سسٹم ہے اس سے بھی زیادہ اس فور ہنڈرڈ کو ایفیکٹیو پایا گیا ہے اس فور ہنڈرڈ اس ٹائم ابھی تک اس فائیو ہنڈرڈ کی بات کی بات ہے کہ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی لیکن یہ سسٹم ابھی تک جو دنیا میں موجود سسٹم ہے زیادہ جدید میزائل بنانے کی طرف جائے گا اس سسٹم کو بھی جو ہے وہ فیل کرنے کی طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش کرے گا تو یہاں ایک آمز ریس شروع ہو جائے گی لیکن انڈیا کا فائنل پلان یہی ہے کہ جن مسائل میں ہم گھر گئے ہیں جس طرح ملک جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا سب مودی کے خلاف ہی کٹھے ہو گئے ہیں بجائے اس کے کہ سب مودی کے ساتھ ملتے سب اس کے خلاف ہی کٹھے ہو گئے اور سب تدبیریں الٹی پڑھ رہی ہیں سب کو جوڑنے کا ایک کی طریقہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے ایک محدود جنگ کر لے لیکن اپنا پہلے دفاع جو ہے وہ مضبوط کر گیا سو انڈیا اس کو لنگر آن کرے گا کچھ ارسا اس میں انڈیا کی اکانومی مدید سفر کرے گی اسی دورانے انشاءاللہ تلاگلے پانچ چھے مہینوں میں ہم فیٹ ایف کی گری لسٹ سے بھی نکل آئیں گے میں اسی ویڈیو میں آپ کو پتا دیتا ہوں تفصیل جو ہے وہ آگے چل کے بات ہوگی فیٹ ایف کی گری لسٹ میں بنیادی چیزوں پہ ہماری بہت حصلا افضائی ہوئی ہے اب ہمیں کچھ اکانومی ڈاکومنٹ کرنی ہے آپ کو پتا ہے میں وہ واحد بندہ ہوں جو سب سے پہلے اس پہ بات کر رہا تھا ہمیں ڈاکٹروں کو وکیلوں کو اکاؤنٹنس جو ہیں جتنے بھی یہ اپنے لیے کام کرتے ہیں نا سیلف ایمپلائیڈ لوگ جنہیں کہتے ہیں ان سب کا ڈیٹا جو ہے ان سب کو ریجسٹر کرنا پڑے گا ان سب کی ٹیکس نیٹ میں لانا پڑے گا یہ فیٹ ایف کی ریکوائرمنٹ میں سے ایک ہے جو جائنٹ سیشن ہوگا نا ایشیا پسیفک اور ورلڈ گروپ کا اس میں یہ ہمیں لازمی پیش کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا یا بہت آتک کر دیا ہے اور کوئی اس کی اپروپریٹ قانون سازی ہے دے کر اکتوبر کے درمیان ہو سکتا ہے ہم نکل ہیں فیٹ ایف کی گریل اس سے کیونکہ جو مین تھا منی لانڈرنگ اور یہ جو تنظیمیں تھی جہا دی یہ ہم نے ختم کر دی ہیں پاکستان رائٹ ڈریکشن پہ جا رہا ہے ہم نے اگلے کچھ عرصے میں مزید انڈیا پہ دباؤ بنا کے رکھنا ہے ہمارے لیے حالات کو بہتر بناتے چلے جانا ہے انڈیا جو ہے نا وہ مجبور ہوتا چلا جائے گا اور اس فور ہنڈرڈ آنے کے بعد انڈیا آپ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کا کیا توڑ نکالتے ہیں یہ ظاہر ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری جو سکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے انڈیا صرف خود کو طفل تسلیحان دے سکتا ہے لیکن بچ نہیں سکے گا اس فور ہنڈرڈ کی فوری ضرورت صرف اس لیے کہ وہ آپ سے فائنل جنگ کا پلان کر چکا ہے لیکن ناکام ہوگا یہ جو انڈیا نے آئی واش کیا ہے کہ ہم نے جی انٹرنیٹ جو ہے وہ کر دیا ہے یہ صرف دباؤ کچھ عرصہ کم رکھنے کے لیے جب تک وہ پاکستان پر یہ عملہ نہیں کر سکتے ہیں ہم نے ابھی تک ہر طرح سے ان کے فارس فلیک کو ناکام بنایا ہوا ہے ہر لحاظ سے اپنی سکیورٹی کی ریپورٹس کے ذریعے اور جس طرح بھی ہو سکتا ہے رابطہ بھی برقرار رکھے ہم نے ہر طرح سے ان کو ناکام بنایا ہے پاکستان بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور انڈیا میں اس ٹائم پینک کی صورتی حال ہے انڈیا کے اندر سے جس طرح کی آوازیں بڑی بڑی آوازیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں وہ بڑھتی جائیں گی آنے والے دنوں میں مودی مجبور ہو گیا ہے لوگوں کو پروٹس کرنے کی اجازت دینے کے لیے دیلی میں اور باقی اور شہرہ میں کیونکہ وہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے وہ روک نہیں سکتا ہے طاقت سے نہیں روک پاتا ہے لوگوں کو سردی سے ڈر کے تو بھاگ گیا تھا وہ سردی میں لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پروٹس جاری ہے جب تک یہ بال نہیں ہوں گے سب کے حقوق جو ہیں اور آئین جیسے پہلے تھا ویسے بال نہیں ہوگا اور اسی میں آپ دیکھیں گے کہ اسی شورگ ہوگے میں شاید کشمیر والا بھی جو آرٹیکل تین سو ستر اور پیلتی سے ہے وہ بھی بال ہو جائے گا کیونکہ حالات اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان اگر اپنے کارڈ صحیح کھیل گیا اور زیادہ سے زیادہ ڈیلے کروا گیا جنگ میں تو انڈیا اتنا مجبور ہو جائے گا کہ اسے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں واپس لینی پڑ جائیں گی اور ہم جو ہے وہ ایک اپر ہینڈ پہ آ جائیں گے دنیا کو ہم دکھا چکے ہوں گے انڈیا کا مقروح چہرہ پاکستان کی انشاءاللہ اچھے دن ہے اور جب اچھی قیادت ملتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے اور ایک ٹائم ایسی قیادت تھی کہ پی ٹی وی پہ کشمیر کا ذکر پہ بین کیا ہوا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں نواز شریف اور پیچھے درداری کے دور میں بین ہوا ہوا تھا پی ٹی وی پہ آپ دیکھیں آپ پی ٹی وی لگائیں تو دل خوش ہو جاتا ہے روز کشمیر کے حوالے سے چال رہے ہیں نغمے چال رہے ہیں وہی جو ہم جس طرح بڑے ہوئے تھے نائنٹیز میں جو ہوا کرتا تھا پھر سے وہ وقت لوٹ آیا ہے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان اپنے ایسے کا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور انشاءاللہ ہم کشمیریوں کو تنہا بھی نہیں چھوڑیں گے انڈیا کی ڈیموکرسی پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہے اس کو ہم نے بس فردر ایکسپوز کرنا ہے اور انشاءاللہ اس پر جاری رکھیں گے پروگرام کشمیر کے لیے خدا را کوئی بھی بات ہوتی ہے اس چیزوں کو زیادہ زیادہ آپ اپنی طرف سے کریں سوشل میڈیا پر کریں جیسے بھی کریں لیکن ہم نے آواز بنے رہنا ہے آواز بنے رہیں گے انشاءاللہ تو کامیاب ہوگا پاکستان بھی اور کشمیریوں کو ازادی نصیب ہوگی اللہ پاک آپ سب کامیوں ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ سب کے سننے کا بہت شکریہ